موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز تین بجے کی ہیڈلائنز کے ساتھ میں ہوں مہابر صدر پاکستان ڈاکٹر آڈفلوی ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے جہاں گورنر اماناللہ خان یاسین زئی اور وزیراعلا بلوجستان جام کمال نے ان کا استقبال کیا کوئٹہ میں کچھ دے کہ عام کے بعد صدر مملکت بزریا ہیلیکاپٹر سے بھی روانہ ہو گئے جہاں وہ سی بی کے تاریخ ملے کا افتاح کریں گے مسلمی نون پنجاب کے صدر رانہ سناؤلہ کو آج قومی احتساب بیورو نیپ نے آج تلف کر رکھا ہے رانہ سناؤلہ وزاہ دیں کہ آپ نے فیملی اراکین کو تحایف کی صورت میں کیا کیا دیا وزاہ دیں جو تحایف دیں اس رقم کا سورس کیا تھا تحلیلی وزاہ دیں جن کاروبار میں شراکہ داری ہیں اس سے متعلق بھی تفصیلن جواب ہمڑا لائیں جبکہ گیر ملکی سمایہ کار سے متعلق بھی بتایا جائیں سیالکورٹ کے علاقہ برٹھ کے مین روڈ پر بلکل نالا پلکھوں کے قرید سرک کے ساتھ بہت بڑا گرہ جو کسی بھی وقت بہت بڑے حاصل کا باعث مان سکتا ہے اس روڈ سے روزانہ بچوں کے سکول وین کے علاوہ موٹر سائیکل سوار بھی رات دیر تک اس سرک سے گزرتے ہیں تین ماہ قبل ایک ٹرک اس جگہ گر گیا تھا جس کی وجہ سے سوئی گیس پائپ لائن بھی پھٹ گئے تھی جسے محکمہ نے مرمت کر دیا مگر روڈ اور پلی کو مرمت نہیں کیا گیا اہل علاقہ کی عالی حکام سے بخاص ہے کہ اس پلی کو جل 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 مرمت کیا جائے اور عوان کو کسی بڑے حاصل سے بچایا جائے چودی نصار کی نواز شریف سے ملاقات کی کوشش ناکام سیاسی میدان سے بڑی خبر آگئی چودی نصار کے ایک قریبی عزیز سابق وزیر حضانہ اس حال دار سے رابطہ کے اور کہا کہ چودی نصار اس وقت لندن میں ہے اس لئے انہیں منا لیا جائے اور ان کی نواز شریف سے ملاقات کرا دی جائے چودی نصار کے عزیز نے اس حال دار سے یہ بھی کہا کہ اس مشورے کے حوالے سے ان کا نام بیس من نہیں آنا چاہیے بلکہ اس حال دار اپنے طور پر یہ کام کریں موسیقی موسیقی موسیقی